اور آپ جانتے ہیں بائٹ تو پلورل ہی ہے اس میں ایسے ایس جوڑتے ہیں پر تو سنگولر بنے گی اس لئے اس کو پلورل فرم میں یوں کا یوں لاؤ اور سدھ بن جائے گا بارکنگ ڈاگ سیڈم بائٹ ہے یعنی بھوگنے والے کتے کبھی نہیں کاٹتے ہیں نہ کہ برابر کاٹتے ہیں سو میں سے ایک بار ہزار میں سے ایک بار ہی کاٹتے ہیں وہ بہت کی لے جاتے ہیں تو یہ تو ایک پرکار کی کاوت ہو گئی ہے تو میں نے بتا دیا کہ جو پروورب آ جاتی ہے کاوت آ جاتی ہے وہ جو کاوت ہیں ان کا ٹین سمیسا پرجنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے اور ایف کا مطلب بچوں آپ کو سمجھنا چاہیے فیکٹ ایف اے سی ٹی فیکٹ کا ملکہ تتھے تتھے تو تتھے ہے ارتات تتھے جیسا ہے ویسا ہے میں نے کہا دور دو چار ہوتے ہیں دور دو چار ہوتے ہیں ہو رہے ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں ہو رہے ہیں کا مطلب تو ابھی ہو رہے ہیں آج آج جوڑو تو ہو رہے ہیں اور کل جوڑو گے تو نہیں ہو رہے ہیں ایسا بھا اس میں نہیں ہے دور دو چار ہوتے ہیں ایک تتھے ہے تتھے جو ہوتا ہے وہ آج بھی ہوتا ہے وہ کل بھی ہوا تھا اور وہ پرشوں بھی ہوگا اسے ہم کہتے ہیں فیکٹ میں نے آپ کو کہا ٹو اینڈ ٹو میک فور سینٹس لکھیں ایک بار ٹو اینڈ ٹو خالستان دے دیا آپ کو ادھر دے دیا میک اور یہاں دے دیا فور دیکھیں آپ ٹو اینڈ ٹو میک فور پرشن یہ ہے کہ یہاں میک کروں یا میکس کروں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میک کو آپ جب یہاں لاتے ہیں تو اس کا کرتا پکڑوں اس سینٹس کا جو کرتا ہے وہ ہے ٹو اینڈ ٹو آپ نے کیا دیکھا ایک دو اور دوسرا دو ٹو اینڈ ٹو کو سنگولر سبجیکٹ ماننے کی گلتی کبھی نہیں کریں یہ الگ بات ہے کہ رائس اینڈ کری کو سنگولر مانا جاتا ہے الگ بات ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی کو سنگولر مانا جاتا ہے سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دیر ایس سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دیر ایس ہوتا ہے پرنتو ٹو اینڈ ٹو اور ٹائم اینڈ ٹائیڈ کئی ایس طریق پستکوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائیڈ سنگولر ہے